اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیسا علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ہو ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی آج تازہ ترین ایک بیان سامنے آیا ہے سارا انعام قتل کیس میں ایک روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر ایاز امیر کو سینئر سیبل محمد امیر عزیز کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا دورانے سماعت ملزم آیاز امیر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ واقعے کے وقت چکوال میں تھا واقعے کی اطلاع خود اسلاموات پولیس کو دی آئی جی موجود نہیں تھے تو ایس پی کو اطلاع دی گئی ملزم آیاز امیر نے مزید کہا کہ مجھے خدشہ تھا کہ واقعے میں کوئی اور زخمی نہ ہو جائے ملزم آیاز امیر کا عدالت میں کہنا تھا کہ معاشرے میں ایسی وارداتیں ہوتی ہیں تو کرائم سین کو تبدیل کر دیا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ میرے اوپر الزام لگایا تو کچھ تو ثبوت دو میرے خلاف کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے پولیس میں مقدمہ درج کیا اور میں نے پوری تفتیش میں اپنا موقف دیا ہے اور آیاز امیر کا کہنا تھا کہ میں خود ہی اپنا کیس لڑوں گا اچھا اس میں کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ آستہ آستہ کھل کے آپ سامنے آ رہی ہیں اس کیس کی سابق جو اہلیہ تھی سمینہ شاہ آیاز امیر کی ان کے متعلق کچھ نئی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میں ڈسکس کروں گا سینئر صحافی آیاز امیر کی جو سابق اہلیہ سمینہ شاہ نے زمانت قبل از گفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کرتے ہوئے درخواست کی کہ ملزمہ کا نام مقتولہ کے چچا نے نامزت کیا تاہم وہ قتل کی اینی شاہد نہیں ہے اور نہ ہی اس واقعے سے ان کا کوئی تعلق ہے درخواست میں کہا گیا تھا کہ ملزمہ کئی سالوں سے اس فارم ہاؤس کی رہشی ہیں جہاں قتل کی باردات ہوئی ان کا موقف تھا کہ ان کے بیٹے اور مرکزی ملزم شاہ نواز امیر نے قتل کے بعد صبح نو بچ کر بارہ منٹ پر بزریہ فون ان کو وقوع کے متعلق آگاہ کیا تو سمینہ شاہ کمرے کی جانب دوڑی تاہم ان کے پہنچنے تک سارا انعام کا قتل ہو چکا تھا یہ تمام تر باتیں آج جو ہیں وہ عدالت میں ہوئی ہیں درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ملزم کی والدہ نے شاہ نواز امیر کو کمرے میں بیٹھنے کو کہا تب تک والد آیاز میر نے پولیس کو آگاہ کر دیا تھا جس کے بعد پولیس جو ہے وہ چند منٹوں میں جائے وقوعہ پر پہنچ گئی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست کرتے ہوئے سمینہ شاہ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وہ صحت کے مسائل سے بھی دو چار ہیں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں شاہ نواز کی والدہ کی درخواست پر سمات ہوئی تو ان کی زمانت منظور کرتے ہوئے عدالت کا کہنا تھا کہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے اور انہوں نے پولیس کو خود واقعے کے بارے میں بتایا تھا عدالت نے ان کو تین دن میں شاملے تفتیش ہونے کی ہدایت بھی کی عدالت میں آیاز امیر نے خود دلائل دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے واقعے کی اطلاع خود پولیس کو دی تھی عدالت کی جانب سے تفتیشی افسر سے پوچھا گیا کہ آیاز امیر کا اس کیس سے کیا تعلق ہے تو پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ ملزم آیاز امیر کو مقدولہ کے چچا نے نامزد کیا ہے پولیس کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ مقدولہ کے والدین کینیڈا میں ہیں جو کل تک پاکستان پہنچ جائیں گے عیاز امیر نے عدالت میں کہا کہ میرے خلاف پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں کوئی مصنوعی کہانی بھی نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کی والدہ سے کہا کہ شاہ نواز کو بھاگنے مت دینا سابق رکن قومی اسمبلی آیاز امیر نے کہا کہ پولیس تسلیم کرتی ہے کہ ان کو تلا میں نے خود دی تھی اکیلے میں مجھے سراتے ہیں کہ آپ بڑے سچے آدمی ہیں واقعے کے بعد آیاز امیر نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ یہ ایک دل دہلا دانے والا واقعہ ہے اور خدا کرے کہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ نہ ہو یہ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ ہم نے شیئر بھی کر دی تھی تھوڑا ایک نظر یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اس کے اوپر بھی ایک نظر ڈال دیتے ہیں پولیس کے مطابق یہ واقعہ جمعے کی صبح دس سے گیارہ بجے کے درمیان پیش آیا اس مقدمے کی ایف آئی آر کے مطابق قتل کی بارداد کی اطلاع ملزم شاہ نواز کی والدہ سمینہ شاہ نے پولیس کو دی اطلاع ملنے پر پولیس فارم ہاؤس چیلیس پہنچی تو ملزم نے پولیس کو دیکھتے ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا ایف آئی آر میں درج ہے کہ کمرہ کھولنے کے بعد ملزم کو کابو میں کر لیا گیا اس میں یہ بھی درج ہے کہ ملزم کو کمرے سے نکالا گیا تو اس کے کپڑوں پر خون کے نشانات بھی موجود تھے ایف آئی آر کے مطابق ملزم نے بتایا کہ انہوں نے لڑائی کے دوران اپنی بیوی کے سر پر ڈمبل مارا اور مقتولہ کی لاش کو واشنوم میں چھپا دیا ایف آئی آر میں یہ بھی درج ہے کہ ملزم نے سوفے کے نیچے چھپایا آلہ قتل ڈمبل بھی خود برامت کروایا ہے جس کے اوپر خون اور بال لگے ہوئے تھے ایف آئی آر کے مطابق ملزم کا کہنا تھا کہ اس نے ڈمبل کے بہت سے بار کر کے اپنی اہلیہ کو جو ہے وہ قتل کیا ڈی آئی جی آپریشن اسلامباد پولیس سحیل زفر نے اس بات کے تزدیق کی ہے کہ گھر کے واش روم سے تشدد زدہ لاش ملی جس کے سر پر زخموں کے نشانات تھے انہوں نے بتایا کہ مبینہ طور پر مقتولہ سارا کو ورزش کے لیے استعمال ہونے والے ڈمبل سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بظاہر اسی تشدد سے ان کی موت ہوئی شہزاد ملک کے مطابق ملزم کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ مقتولہ ان کی تیسری بیوی ہیں جو چند ہفتے قبل ہی انہوں نے اسلام آباد کی ایک عدالت میں جا کر شادی کی تھی ملزم کی اس سے قبل اپنی دو بیویوں سے طلاق ہو چکی ہے یہ ساری باتیں جو ہیں ایف آئی آر میں درج ہیں اور ایک اور چیز جو اس میں بار بار اب اس کے سوالات اٹھا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مقامی پولیس کے مطابق جس فارم ہاؤس پہ یہ واقعہ ہوا وہ ملزم کی والدہ آیاز امیر کی سابقہ اہلیہ کے نام پر ہے اور ملزم اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھے اچھا اور سارا کے حوالے سے بہت چیزیں جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آ رہی ہیں اور بڑے سے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں پہلے تو یہ کہ وہ بہت زیادہ ایک کیرنگ خاتون تھیں اس کی جب بھی بات ہوتی تھی شاہ نواز کے فیملی میمبر کے ساتھ تو وہ یہی کہتی تھی کہ میں اس کا نشہ جو ہے وہ چھڑوا دوں گی اور کتابیں پڑھنے کی بہت شکین تھی اور جو سب سے بڑی بات ایسے ملک میں مطلب رہنے کے باوجود جو ہے پانچ وقت کی وہ نواز ادا کرتی تھی ان کے جو قریبی دوست ہیں انہوں نے یہ ساری باتیں بتائیں ہیں کہ ایون ہم کئی مووی بھی دیکھ رہے ہوتے تھے اور ازان کا کوئی وقت ہوتا تھا تو وہ اٹھ کے جو ہے اپنی نماز ادا کرتی تھی تو ایسی بہت سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اب مزید بھی سامنے یہ کیس کھلے گا اور جو باقی آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں ہر چیز کے ساتھ سیاست جو ہے وہ بیچ میں ڈال دی جاتی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایاز امیر کو جو ہے وہ پسانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج سے دو ماہ قبل جو ہے کافی سخت انہوں نے تنکیر کی تھی مجودہ حکومت پر اور پھر بہت کچھ جو ہے اس میں آ رہا ہے لیکن ابھی ہم کچھ بھی پیشتر بول نہیں سکتے جب تک تمام حقائق جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے انشاءاللہ اس میں مزید اس کیس میں کوئی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اپنا اور اپنے پیانوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ کیا میں بیان کروانا کیا اس کا کسی پہ یہ پیتے ایسی چیز اور ایسا بہت ہی دیلی کو انہا دینے والی تو آپ کا رول ڈیلی یا ویسے آنا جانا تھا یہاں پر شکریہ سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شانواز جو تھا وہ مشہ میں تھا شانواز جو تھا یہ تو میرے خیال تو ساری یہ سارے وہ ڈیگل چیزیں اس کی بارے میں اپنے ہیں کیا کہوں لیکن صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیشنا اور یہ صدمہ کسی کو اٹھانا نام بہت سکریہ 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 سکریہ